یہی اخترالیمان صاحب جیت کر کے گئے صادق پور سے لے کر مجگمہ تک پوری ندی کے اندر کٹاؤں کو روکنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہم نے کانگریز کو بھی بوٹ ڈال کر دیکھا ہم نے جدیو کو بھی بوٹ ڈال کر دیکھا ہم نے آر جیڈی کو بھی بوٹ ڈال کر دیکھا اس سب کو ہم نے بوٹ ڈال کر آزمایا ہے یہ موقع ہے اخترالیمان صاحب کو کامیاب کیجئے اگر یہ کام نہ کریں آپ کی امید پر پورے نہ اتریں پانچ سال کی کھیتی ہے پانچ سال کے اندر میں بدل دیجئے گا اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کم سے کم اس مرتبہ موقع دیجئے اخترالیمان صاحب کو ایک مرتبہ کم سے کم آپ اخترالیمان صاحب کو موقع دیجئے ہمیں قوی امید ہے کہ بھئی آپ کے لیے سرجاپوری کے لیے کلہیا کے لیے اردو زبان کے لیے سیمان چل کی ترقی کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اخترالیمان بلند کرتا ہے اگر ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو اور ان کی تقویت بڑھے گی اور وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کا آپ کے بیچ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آنا ہوگا وہ مقصد یہ ہے کہ 26 اپریل کو ہم لوگ کشنگن لوگ صبح کے لیے امپی چننے جا رہے ہیں امپی کا مطلب ممبر آف پارلیمنٹ اور جو ہماری آواز ہمارے علاقے کی آواز پارلیمنٹ میں آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے جناب اختر ایمان صاحب پارٹی پل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے وہ کشنگن لوگ صبح کے امید بار ہیں ہمیں ان کو کامیاب بنانا ہے لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ جناب بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب بیہار سے یا کسی اور دوسری جگہ سے ایک دو سیٹ لڑا کر کیا فائدہ کر لیں گے اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا یہ سوال کرتے ہیں ہم بھی ایک سوال کرتے ہیں پچھلے ستر سال سے جن پارٹیوں کو ہم نے دو سو تین سو چار سو سیٹ تک دیا وہ چار سو سیٹ جیت کر کے ہم مسلم مائنورٹی کے لیے کون سا بڑا کام کیا کوئی بھی تو بڑا کام نہیں کیا ہماری جو اس دیش کے اندر مسلم مائنورٹی ہے دلیت ہے پچھڑے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی جو بری حالت آج ہے ہماری مسلم مائنورٹی کی اس کو پیچھے کرنے میں جنہیں ہم بہت بڑی پارٹی سمجھتے ہیں ستر سال سے جن کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے ہی ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے ہماری مسجد کو شہید کرنے میں ان کا ہار سی ڈبل اے اور این آر سی سی ڈبل اے جانتے ہیں سی ڈبل اے اس دیش کے مسلمانوں کے لئے قبر ہے قبر اس سی ڈبل اے لاغو بھی کر دیا گیا ہے لیکن بڑی پارٹی نے آواز اٹھائی کسی بھی پارٹی نے سی ڈبل اے کے خلاف آواز نہیں بلن کی لیکن اگر سی ڈبل اے اور ان سارے کالے قانون کے خلاف اگر پاریامینٹ میں کوئی آواز بلن کرتا ہے تو بیرسٹر اصر الدین کو ویسی صاحب ہے ہر معاملے میں جب ہمارے آواز بلن کرنے والا بیرسٹر صاحب ہیں تو ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں تو ہم ان پارٹی کو کیوں ڈالتے ہیں جو ہمارے لئے کوئی کام نہیں کرتے آواز نہیں بلن کرتے اسی لئے میرے بھائیو آپ کا ووٹ بہت مانع رکھتا ہے آپ نے ستر سال سے پرانی پرانی پارٹیوں کو دیکھا ہے آپ کچھ دن کے لئے اس بار صرف پانچ سال کے لئے اخترالیمان صاحب کو جتانے کا کام کیجئے اگر یہ آپ کی امید پر مکمل نہ اتریں تو آپ بدل دیجئے گا پانچ سال کے بعد کسی اور کو لے کر آئیے گا لیکن قوی امید ہے ہمیں ہمارے پورے بھارت کے اندر سب سے زیادہ غریب علاقہ کون سا ہے ہمارا سیمانچل کا علاقہ ہے کہ نہیں ہے بتائیے لیکن کسی نے سیمانچل کی بدحالی کو دور کرنے کے لئے کوئی آواز بلن کرتا ہے کسی نے بھی آواز بلن نہیں کی لیکن سیمانچل کی غریبی کو دور کرنے کے لئے پٹنا کے صدن میں ایک امیلے امور ویدھان صباح اخترالیمان صاحب جب بھی دیکھتے ہیں ہمیشہ بولتے ہیں صدن کے اندر کہ ہمارے کشنگن میں یہ نہیں ہے ہمارے امور میں یہ کمی ہے ہمارے امور کے اندر یہ پروبلم ہے آج تک پرانے نیتا گئے لیکن کشنگن کے لئے پورنیا کے لئے سیمانچل کے لئے یہاں کی غریبی کے تعلق سے کسی نے بھی آواز بلن نہیں کی لیکن اگر کوئی ابھی بات کرتا ہے پٹنا صدن کے اندر تو اس آدمی کا نام جناب اخترالیمان ہے جب ہمارے لئے آواز اخترالیمان بلن کرے گا تو ہمارا ووٹ بھی اخترالیمان کو جائے گا کسی اور کو نہیں جائے گا اس لئے تہہ کیجئے فیصلہ کیجئے کہ اس دیش کے اندر جو آپ کے لئے آواز بلن کر رہا ہو آپ کے لئے جو لڑ رہا ہو بیہار شریف پٹنا کے قریب کے اندر میں ایک مدرسہ جلا دیا جاتا ہے یہ بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر رہے پہنچا ہے تو وہ اخترالیمان پہنچا ہے باقی کوئی اور پارٹی کے لوگ نہیں گئے ہمارے درد میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے بیہار سے سیمان چل سے تو اخترالیمان کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا ووٹ بھی انشاءاللہ اخترالیمان صاحب کو جانا چاہیے کسی اور کو نہیں جانا چاہیے اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا اخترالیمان صاحب ایک ہی سیٹ اگر بیہار کے اندر کامیاب ہوتی ہے تو ایک سیٹ سے کیا ہو جائے گی راج نیتی کے اندر ایک سیٹ بڑا مانے رکھتا ہے جیتن نام مانجی دس سیٹ تو ہے نہیں پانچ بھی نہیں ہے لیکن ان کا ایک ہی دو ایک ہی دو ایمیلے ہے تو منتری ہے وہ کرناٹکہ کے اندر ایک مرتبہ کانگریس کی ستر سیٹ آئی اور دوسری پارٹی کی بھی تقریباً انتر یا ستر اس طرح آپ مانے ہیں وہاں جیڈی ایس ہاں جیڈی ایس کی ارتیس سیٹ آئے کانگریس کی ستر ہے جیڈی ایس کی ارتیس سیٹ ہے تو وہاں پر سی ایم کون بننا چاہیے کانگریس کا چونکہ سیٹ زیادہ ہے لیکن وہاں کانگریس کا سی ایم نہیں بنتا جیڈی ایس کا بنتا جس کے ماتر اسی سیٹ ہے کیونکہ جیڈی ایس نے کہا کہ اگر مجھے سی ایم بناوگے تو ہم تمہارے ساتھ اگر تم ہم کو سی ایم نہیں بناوگے تو ہم بی جے پی کے ساتھ چلے جائیں گے بتائیے بیہار کے اندر دیکھ لیجئے ہمارے بیہار کے اندر میں سی ایم نتیج کمار صاحب ہیں بی جے پی کے کتنے ہیں تقریباً چھئت تک آر جی ڈی میں رہے تو تقریباً اسی کے قریب 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 اسی کے یا تو سی ایم بی جے پی کا بننا تھا تو یا تو سی ام آر جی ڈی کا بننا تھا لیکن نہیں نتیجی کے کتنے ودھائک ہیں ماتر چالیس کے قریب قریب لیکن سی ام چالیس والا بن رہا ہے کیوں ان کے پاس آکڑا ہے اگر آپ کے پاس ایک ودھائک ہوگا مان لیجئے اور ایک ودھائک کی ضرورت پڑے گی پتنا کے اندر میں سرکار بنانے کے لیے ایک ودھائک کی ضرورت پڑے گی اور وہ ایک ودھائک اگر مجلس کے پاس ہوتا ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہوتا ہے ادھر آر جی ڈی کہے گا کہ بھئی آئی مختل ایمان صاحب آجاؤ ہمیں سپورٹ کرو تو ہم کہیں گے آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن آپ سیمان چل کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے جو بتیس ہزار کڑور کا پیکچ ہے پہلے آپ ہمیں وہ دو گے تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے نہیں تو آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم آپ کی سرکار بننے نہیں دیں گے یہ ایک سیٹ کی قیمت ہوتی راج نیتی کے اندر جب بھارت جنتہ پارٹی وجود میں آئی تھی تو کوئی بہت بڑی سیٹ نہیں تھی ایک سیٹ دو سیٹ پر کامیابی ہوئی تھی میرے بھائیوں اگر آپ کو ایک سیٹ وارا آواز برن کرتا ہے طلاق کے خلاف یہی کانگریس پارٹی کے نیتا تھے نہ میدان میں طلاق آپ کی شریعت کا معاملہ ہے کانگریس کے لیڈران نہیں بولتے جدیوں کے لیڈران نہیں بولتے آر جیڈی کے لیڈران نہیں بولتے آپ کی مسجد شہید کر دی جاتی ہے کوئی نہیں بولتا پردے کے اوپر قانون بنتا ہے کوئی لیڈران نہیں بولتے آپ کو مارا اور کھاٹا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا یو سی سی لاغو کیا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا یونی فارم سیویل کوٹ لاغو کیا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا اگر کوئی بولتا ہے تو بیہار سے اخترالیمان بولتا ہے اور پارلیمنٹ میں اصد الدین اویسی بولتا ہے جب ہمارے لئے آواز جو اٹھائے گا ہمارا بوٹ بھی انہی کو جانا چاہیے تب ان لوگوں کو آپ کا پتہ چلے گا کہ بھئی نہیں ہم تو آج پچھلے ستر سال سے ان لوگوں کو ہم لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں دیکھ لیجے بھی کیا ہوا رجیڈی نے کتنے کنڈیڈیٹ دیئے مسلمان دو ہی کنڈیڈیٹ دیئے دو ہی کنڈیڈیٹ بائیس میں سے دو کنڈیڈیٹ باقی کہاں گئے اور جدیو موطرم ہمارے نیتیش شہاب تو صرف ایک ہی کنڈیڈیٹ دیئے پورے بیہار کے اندر میں ایک ہی کنڈیڈیٹ ہے اب بتا یہ تین کنڈیڈیٹ پرسنٹیز کے اعتباس ابھی جاتی جنگنہ ہوا ہے جاتی جنگنہ میں کم سے کم کم سے کم دس سیٹ ملنی چاہیے مسلمانوں کو کیوں نہیں دیا گیا کیا ہم اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں اس دیش کی ترقی کے اندر یوگدان نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اپنی قیادت کھڑی نہیں کرو گے مسلمانوں اور ہمارے جتنے بھی پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں میں سب کو کہوں گا تو آپ کی قیمت کا اندازہ ان کو نہیں ہوگا آپ کا ووٹ لیتے آپ کے پورے سیمان چل کے اندر ایک بھی سرکاری میڈیکل کولیج ہے نہیں ہے ایک بھی ٹریننگ یونیورسٹی ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہمیشہ آپ سال کے اندر دو مرتبہ سیلاب کے اندر بہ جاتے ہیں سیلاب کے اندر ندی کے کٹاؤں میں کم سے کم دو تین بستی کے تین چار پانچ دستو گھر بستی کے ندی کے اندر میں جا کر پیوست ہو جاتی کسی نے آواز پلن کی نہیں کی یہی اخترالیمان صاحب جیت کر کے گئے صادق پور سے لے کر مجگامہ تک پوری ندی کے اندر کٹاؤں کو روکنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کم سے کم اس مرتبہ موقع دیجئے اخترالیمان صاحب کو ہر کسی کو ہم نے دیکھا ہے دیکھئے ہم نے کانگریز کو بھی ووٹ ڈال کر دیکھا ہم نے جدیو کو بھی ووٹ ڈال کر دیکھا ہے ہم نے آر جی ڈی کو بھی ووٹ ڈال کر دیکھا ہے سب کو ہم نے ووٹ ڈال کر آزمایا ہے یہ موقع ہے اخترالیمان صاحب کو کامیاب کیجئے اگر یہ کام نہ کریں آپ کی امید پر پورے نہ اتریں پانچ سال کی کھیتی ہے پانچ سال کے اندر میں بدل دیجئے گا جیسے کوئی گہوں کی کھیتی کرتا ہے دو تین مرتبہ فصل اچھی نہیں ہوتی ہے تو مکہی لگانے لگتا یا مکہی کی کھیتی نہیں ہوتی تو گہوں ڈال دیتا یعنی فصل بدل دیتے تو پانچ سال کی کھیتی آپ کہیں گے کہ اختر صاحب آپ کو بھی جتائے اس بار لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اسی لئے آپ کو بھی نہیں ہم کسی اور کو لائیں گے ایک مرتبہ کم سے کم آپ اخترالیمان صاحب کو موقع دیجئے ہمیں قوی امید ہے کہ بھئی آپ کے لئے سرجاپوری کے لئے کلہیہ کے لئے اردو زبان کے لئے سیمان چل کی ترقی کے لئے ندی نالے کے لئے پلپلیا کے لئے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اخترالیمان بلند کرتا ہے اگر ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو اور ان کی تقویت بڑھے گی اور وہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے بس یہی پیغام لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں مجھے قوی امید ہے آپ لوگوں سے کہ اس مرتبہ آپ لوگ ضرور اخترالیمان کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اخترالیمان صاحب جیتنے بھی جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں پچھلے پانچ دن سے میں بہدرگن پوہ کھالی اس علاقے کے اندر ہوں سب نے کہا کہ مولانا ستر سال سے ہم نے ایک ایسے کنڈیڈیٹ کو جتایا ہے جو آج پانچ سال میں اٹھارہ گاری لے کر آئے اٹھارہ گاری لے کر لوگوں سے نہیں ملے ووٹ دیتے ہیں کس لیے ہم کو روٹی نہیں چاہیے ہم کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے ہمیں بس بہترین اسکول دے دیجئے بہترین ہسپیٹل دے دیجئے ہماری جو ندی نالے پلپلیا جو ٹوٹ جاتے ہیں آپ اس کا کام کر دیجئے آپ ووٹ لے کر جاتے ہیں پانچ سال تک نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کو امپی بنانے کا کیا فائدہ ہے اسی لئے بہتر کنڈیڈیٹ اخترالیمان صاحب ہے جہاں چاہیں وہاں بلالیں اس مرتبہ آپ ان کو دیجئے ووٹ دیجئے کامیاب کیجئے مجھے قوی امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس بار اخترالیمان صاحب کو جتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جتائیں گے کہ نہیں جتائیں ضرور جتائیں بس صرف ایک بار ان کو موقع دیجئے آپ کی امید پر مکمل کھڑے اتریں گے ہر آدمی اپنی اپنی جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو تیار کیجئے کہ بھئی اس بار ہم لوگوں کو اخترالیمان صاحب کو جتانا ہے کسی اور کو نہیں وہ ہمارے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں شریعت کی بھی لڑائی وہی لڑتے سی ڈبلے کے خلاف کوئی پارٹی نہیں گئی سپریم کورٹ لیکن اخترالیمان صاحب کی پارٹی مجلس کو ہند مجلس اتحاد المسلمین پہنچی آپ کی لڑائی لڑنے کے لئے تو اس لئے آپ کو کچھ نہیں ایک ورٹ ڈال کر ان کے کنڈی ریٹ کو کامیاب کرنا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت بہت بہت شکریہ